ان دھارمک تیر تھستانوں پر ان کی وسیس نگاہ رہتی ہے کیول سردھالوں کی سردھا اور بیوستہ کے ہی لیے نہیں بلکہ یہ جو ہمارے پورانک روپ سے استھل ہیں ان کے بکاس کے لیے اور وہاں پر سردھالوں کی جو روچی ہے جو وہاں پر ان کا پریشانیاں نہ ہوں لوگ آسانی سے آ کر کے یہاں پر درشن پوجن کر سکے اس لیے ابھی قدارنات میں جس طرح سے تمام سارے بکاس کے کارے چل رہے ہیں اس کا اولوکن پردھال منتری وہاں سے کر کے آئے ہیں وہاں پر اور پر یوجنائیں شروع کی جا رہی ہیں بدرینات میں بھی انیک چوتیس سو کروڑ روپے کی یوجنائیں جو ہے اترہ کھنڈ کے لیے پرستاویت ہیں اس میں اگر ہم کہیں تو گوری کھنڈ سے کدارنات اور گوبند گھاٹ سے ہیم کھنڈ ساہیت تک دو روپے بنایا جائیں گے اس کے علامہ جو ہے سلکوں کا چوڑی کرن کیا جائے گا سلکوں کے جو ہے استطی اور مجبوط سنڈڑ کی جائے گی یہ دیکھیں کس طرح سے نینہ بھیرام درش ہے برپ سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں جو سیدھے بھگوان بدری وشال کے مندر سے درشن ہوتی ہیں نشط روپ سے یہ درشیاں ہمارے درشک جو دیکھیں گے ان میں آستھا کا ایک نیا سنچار ہوگا پرواہ ہوگا انہیں اپنے کرتبیوں کا بود ہوگا کہ ہماری نگہبانی کے لیے ہماری چوٹیوں پر بھگوان بدری وشال بھی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے تھوڑی دور بعد ہماری سیمائیں ہوتی ہیں اس پر بھی بھگوان کی نگہبانی رہتی ہے ہمارے سیناؤں کے جمانوں کے پرتی بھگوان کی نگہبانی رہتی ہے پردھان منطری نارند مودی آج اسی بدری وشال کے دربار میں نمن کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر اپسٹھت ہیں تھوڑی ہی دیر میں پردھان منطری مندر میں پہنچنے والے ہیں مندر پریشر میں موجود ہیں اس کے بعد پوجہ آرچن کریں گے مندر سے جڑی ہوئی اور بیوستھاؤں کی جانکاری لیں گے ایسا نہیں ہے کہ پردھان منطری کا یہ دورہ بدری نارند کا پہلا دورہ ہے اس کے پورو میں بھی یہ پردھان منطری کے روپ میں بھی یہاں پر آئے ہیں اور اس کے پورو میں جب ان کا سنت سباو تھا اس دوران بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کئی بار بھگوان بدری وشال کے درشن کیے بدری نارند کے بھب پرکوٹے پر یہ اللہ رہتا ہوا دھارمک چھنڈا نشتر روپ سے اس منوبل کو درشاتا ہے اس سردھا کو ادردھاتا ہے جس کی آج سمسط دیش کو ضرورت ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک نئے روپ سے بھارت کا وکاس ہو دیش کا وکاس ہو اتراکھنڈ کا وکاس ہو سب کا پرتیق بن کر کے آج یہ بدری کدارناتھ میں سمٹا ہے اتراکھنڈ میں سمٹا ہے دیو بھوم کہی جاتی ہے دیوتاؤں کا گھر کہا جاتا ہے لیکن تمام ساری سبیدھاؤں کے ابھاو کے شلطے جو آکرشن ہونا چاہیے سردھا بہت ہوتی ہے لیکن سبیدھاؤں کی کمی کے کارن اور خاص طور پر جب سے پردھار منتری نارند موڈی 2014 کے بعد سے یہاں پر ہیں لگاتار پردیش میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس کے بعد سے سبیدھاؤں کو بستار سے بڑھایا جا رہا ہے اور لوگوں کا یہاں آنا بھی ادھک ہوا ہے اگر اس بار کی دھارمک یاترہ کرونا کے بعد کی دیکھی جائے تو دو سال پہلے کی یاتراؤں سے اب جب یاترہ دو سبار سبات کھلی ہے تو اب تک 37% دھالو جو ہے کدارناتھ بھدریناتھ آ چکے ہیں